جو ظاہر کے اندر تو بڑا اچھا تھا پہاڑ جیسی نیکیاں کر گیا اللہ اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا جو کہ سمی اور بصیر بھی ہے جو اللہمالغیوب بھی ہے علیمم بزاد صدور بھی ہے یہ جو گفتار کے غازی بیٹھے میں ہیں آج جن کا ظاہر حسن و جمال مذہبیت اچھائی صالحیت کردار لوگ عشق کرتے ہیں جی کیا ہی شخص ہے ماشاءاللہ اور میں تو ایک حدیث جب پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ایک شخص قیامت کے اندر آئے گا اللہ کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی پہاڑ جیسی نیکیاں اتنی نیکیاں ہوں گی عبادتیں ریاضتیں صدقے عمریں سبیلیں پتہ نہیں کیا کیا جب اللہ کے آگے رکھا جائے گا اس نیکی کو اللہ اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا اس کی وجہ یہ تھی یہ وہ انسان تھا جس کے اندر نفاق تھا جو ظاہر کے اندر تو بڑا اچھا تھا پہاڑ جیسی نیکیاں کر گیا لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتا ہے تو ابلیس تھے بھی بڑا شتان بن جاتا ہے اور اللہ کی حدودوں کو پامال کر دیتا ہے چاک کر دیتا ہے ریضہ ریضہ کر دیتا ہے اور ایک بڑے گہرے انسان میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں لوگوں کا تو ڈر ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تنہائی میں ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا جو کہ سمی اور بصیر بھی ہے جو اللہمالغیوب بھی ہے علیمم بزاد صدور بھی ہے جو دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے جب وہ نہیں آئے جہاں تب بھی جانتا ہے جب وہ چلے جائیں گے تب بھی نہیں بھولتا تو ہمیں اس سے تو حیاء نہ آئی اور ہمیں لوگوں کی دنیا کی بڑی حیاء ہے منافق کی نشانیہ ہی یہی ہے اِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا جب اچھے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو تم میں سے ہوں اِذَا خَلَوْ اِلَا شَيْعَاتِينَ ہی جب وہ شیطانوں کی طرف جاتا ہے تو کہتا ہے اتنا محاکم میں شیطان ہوں تمہاری طرف تو تنہائیاں اپنی پاک کریں اور آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں اللہ سکون لے آئے تنہائیاں اپنی پاک کر لیں صاف کر لیں اللہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے دلائل لے آئے گا ایسی ایسی طاقتیں لے آئے گا فرشتے آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ